جس ایم یو ایم ایم ٹی ایس اور لٹی ای میں کیا فرق ہے؟ جس ایم یو ایم ٹی ایس اور لٹی ای تین مختلف نیفرک تکنولوجیز ہیں جو کہ موبایل نیفرکس کی دوسری تیسری اور چوتھی جنریشن سے تعلق رکھتی ہیں جس ایم سیکنڈ جنریشن ہے، یو ایم ٹی ایس تھرڈ جنریشن ہے اور لٹی ای فورڈ جنریشن ہے ایک عام آدمے کے لیے موبایل فون کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو میں شاند کی آئند گنات اポصد آمد موبایل کرنے کی آئند نہیں extinctے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے وے وہ جی ایس ایم ہو یا ی ی ای ایس وائیس مجھ و �لت کے لئے اس ambos آمد آپ کو status فٹو اور میکوز بھی گے اس کو قبل اب تک زنین تغیرن script اس کا لئی ذا س大家 آتا ہے کیون 미 rasp form جانا ہے شانا ہے جس ایس ایم ی ایس 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 ای گناس ۔ متج کس پھیڑ کس طرف کرنے عام طور پر موبائل نیٹوکس میں پیک ڈیٹا ریٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے یعنی کہ جو ہائیس پاسیبل ہے جو کہ عام طور پر تیوریٹیکل ہوتا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جی ایس ایم کی جو ایچ ٹکنالوجی ہے وہ 384 کلو بیس پر سیکنڈ پروائیڈ کر سکتی ہے اور اسی طریقے سے ایچ ایس پی آئے جو ہے وہ یو ایم ٹی ایس کے اندر ہوتا ہے جو کہ 42 مگا بیس پر سیکنڈ پروائیڈ کر سکتا ہے اور ایچ ایس پی آئے پلس ہے وہ 5 to 8 مبی پی آس پروائیڈ کر سکتی ہے لیکن اگر عام ایوریش سپیڈ کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے جو جی ایس ایم نیٹرک ہے اس میں ایچ ٹکنالوجی 130 to 200 کلو بیٹس پر سیکنڈ پروائیڈ کرتی ہے اور جو ایچ ایس پی آئے پلس ہے وہ 5 to 8 مبی پی آس پروائیڈ کرتا ہے اچھا جب موبیل نیٹرکس کا آغاز ہوا تھا اس زمانے میں موبیل نیٹرکس عام طور پر انیلاغ ہوتے تھے اور فریقنسی ڈیویجن ملٹیپل ایکسس یا ایف ٹی ایم اے کی ٹکنالوجی استعمال کرتے تھے لیکن جب جی ایس ایم نیٹرکس آئے تو پھر دیجٹل دور کا آغاز ہوا جی ایس ایم نیٹرکس ایف ٹی ایم اے اور ٹی دی ایم اے کا کامبینیشن استعمال کرتے ہیں ریڈیو نیٹرک انیٹرکس کے لئے یعنی کہ وائرلیس کنیکشن پروائیڈ کرنے کے لئے یو ایم ٹی ایس نیٹرکس وائیڈ بیند سی ڈی ایم اے تکنالوجی استعمال کرتے ہیں اور جو ایل ٹی ای نیٹرکس ہیں وہ او ایف ٹی ایم اے اور توگنل فریقنسی ڈیویجن ملٹیپل ایکسس کی تکنالوجی استعمال کرتے ہیں لیکن ایل ٹی ای نیٹرکس میں جو چیز مختلف ہے وہ یہ ہے کہ ایل ٹی ای میں اپ لنک اور ڈاون لنک کے لئے مختلف ٹکنالوجی استعمال کی جاتی ہیں ایل ٹی ای میں جو ڈاون لنک ہے یعنی کہ موبال نیٹرکس سے فون کی طرف جو کنیکشن ہے وہ او ایف ٹی ای میں استعمال کرتا ہے اور جو فون سے نیٹرک کی طرف ہے یعنی کہ اپ لنک وہ ایس سی ایف ٹی ای میں سنگل کیر فریقنسی ڈیویجن ملٹیپل ایکسس استعمال کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ او ایف ٹی ای میں جو ہے وہ زیادہ پاور کنسوم ہیں اور بیس سٹیشن کے پاس زیادہ پاور ہوتی کیونکہ وہ مین سے کنیکٹ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ افورٹ کر سکتا ہے لیکن کیونکہ موبال فون کی بیٹری کافی چھوٹی ہوتی ہے اس کے لئے ایس سی ایف ٹی ای میں زیادہ ایفیشنٹ ہوتی ہے اچھا جب ہائی سپیڈ ڈیٹا پروائیڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے بینویج جو ہوتی ہے اس کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے تو جتنی بینویج زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ ڈیٹا ریٹ یا بٹ ریٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں جی ایس ایم کی جو چینل بینویج تھی وہ تھی 200 کلو ہرٹس جبکہ یو ایم ٹی ایس میں تھی 5 میکا ہرٹس جو کہ کافی زیادہ بڑی ہے جی ایس ایم کے مقابلے میں لیکن جب الٹی ای نیٹ پرکس آئے تو اس کے اندر ایک فلیکسبل بینویج کا کونسپٹ آیا اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف ایک خاص فکس بینویج نہیں یوز کرنی ہے بلکہ آپ 1.4 میکا ہرٹس سے 20 میکا ہرٹس تک کی مختلف سائز کی چینل بینویج استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جب الٹی ایڈوانس ٹکنالوجی آئی تو اس میں خاص ایڈیشن ہوا کیریئر اگرگیشن کی ٹکنالوجی کا کیریئر اگرگیشن ایک ایسی ٹکنیک ہے جو کہ مختلف بینویج کو کمبائن کرنے کی صلاحیت دیتی ہے موبائل نیٹرک کو مثال کے طور پر اگر دو 20 میکا ہرٹس کے چینلز ہیں تو ان کو کمبائن کر کے 40 میکا ہرٹس کی اوورال بینویج بن سکتی ہے تو جی ایسیم یو ایمٹی ایس اور ایل ٹی ای میں کچھ اپ ڈیٹس بھی یعنی کہ انہانسمنٹس وغیرہ بھی ہوئی تھیں جی ایسیم کی جو خاص انہانسمنٹس ہیں وہ ہیں جی پی آر ایس اور ایج ایسیم کی انہانسمنٹس ہیں وہ تھی حیمارے بیڈی ایس پاس عیس پاس اور اس پاس اور اب ایسیم کی انہانسمنٹس کی کوئی تیخنوال ag� notamment اوہ آرکتی کی کے آرکتی اس طرح لط cam نیٹ پرکس کے اندر صرف پیکس سوشتے سمال ہوتی ہے بھلے وہ وائس کالز کے لیے ہو یا ایس ایم ایس کے لیے ہو یا ڈیٹا کے لیے ہو ایل تی ای نیٹ پرکس میں ایک تکنالوجی ہوتی ہے وائس آور ایل تی ای یا وول تی ای جو کہ وائس کالز اور ایس ایم ایس کو آئی پی نیٹ پرکس کے ذریعے ڈیلیور کرتی ہے اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایس ایم اور یو ایم ایس نیٹ پرکس کا جو تعلق ہے وہ سی ڈی ایم ای نیٹ پرکس کے ساتھ کیا ہے بہت سے ملکوں میں سی ڈی ایم ای بیس موبائل نیٹ پرکس سے سمال ہوتے ہیں یعنی کہ آئی ایس نائنٹی فائن اور سی ڈی ایم ایٹ پرکس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ LTE جو ہے وہ 4G پروائیڈ کرتی ہے CDMA کو بھی اور GSM کے ٹریک کو بھی لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جو CDMA کے جو نیپرکس تھے وہ آہستے آہستے فیز آؤٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ آہستے آہستے وہ ختم ہو رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ Verizon کو دیکھیں جو کہ ایک امریکن موبائل آپریٹر ہے وہوں نے یہ ناؤنس کیا ہے کہ وہ 2022 کے آخر میں اپنے CDMA بیس موبائل نیپرکس کو ختم کر دیں گے اچھا بھئی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ میں نے اس ٹوپک کے اوپر ایک بہت ہی تفصیلی پوسٹ لکھی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں نیچے موجود ہے